اسلام علیکم بلکل جناب سب خیریہ سے ہوں گے ہماری یوٹیوب فیبلی میں ہوں شاہ پرمان علی تو گائز آج میں بہت زبردست ہی آپ کی نئے ریسپی لے کر آئے ہوں آپ کو پتہ ہے کہ بگ رہید آ رہی ہے جناب بلکل دھوڑی دنوں میں بگ رہید آ رہی ہے اور بہت سارے پکوان بنایا جائیں گے بہت ہی کام ہوتا ہے نقواتین کے لیے اور بہت ہی زیادہ پکوان بنایا جاتے ہیں سب سے اہم چیز ہے ہمارے پاس جناب یہ پیاز آپ کو پتا ہے اور بہت مہنگی ویڈیو جاتی ہے آپ اس کو بلکل سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں اپنے پاس بہت آرام سے بہت ہی آسان طریقہ ہمارے ساتھ جوائن دے گا بہت سے پہلے آپ سے چھوٹی سے ریکوست ہوگی سائٹ میں دیکھیں سبسکرائب کا بٹن آ رہا ہے اس کو پریس کر کے چینل کو سبسکرائب کرنے ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور چاہے تو دوستوں میں بھی شیئر کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو اپنی پیاز کو کٹنگ کر لیتے ہیں اور ایک بال پانی کا لے لیتے ہیں کٹنگ کر کے پیاز ہم بالکل اس میں آٹ کر دیں گے اور جو سابو چھلی ہوئی پیاز ہے اس کو بھی بالکل آٹ کر دیں گے تو ہوگا کیا کہ ہم پیاز کی کٹنگ کریں گے تو ہماری آنکھوں میں زیادہ مرچے نہیں لگیں گی تو سارے پیاز کی کٹنگ کر لیتے ہیں اچھی سی اور بالکل کے اندر ڈال دیتے ہیں تو دیکھیں پیاز کی کٹنگ کر لیتے ہیں بلکل بارک اس طرح سے بارک اچھی سی کٹنگ کریں گے تو بہت ہی جلدی دو منٹ کے اندر یہ ہماری کریسپی فرائ ہو جائیں گے تو ویورز اب ہم نے کرنا کیا ہے ایک پین لے لینا ہے اپنا جو اچھا کھلا سا پین ہو اور اس میں اپنا آئل گرم کرنا ہے اور پیاز کو بلکل پانی میں سے میں نے نکال دی ہے یہ نہیں کہ آپ بلکل پانی کے اندر سے نکال کے پیاز کو ہم ڈالیں گے پیاز کا پانی میں نے بلکل ریمووک کر دیا ہے اور آئل کو ہم نے گرم کرنا ہے اچھے سے اچھے ٹیمپریچر جب ہمارا آئل کا ہو جائے گا تو ہم پیاز کو اس کے اندر ایڈ کریں گے تو کھلا کوئی پین لے لیگا جس میں زیادہ سے زیادہ پیاز آپ کی آسکے ہیں اس کے اندر ایک کیجی میں نے تقریباً پیاز لیتی تو یہ دو دفع میں میری پرفیکٹ ہو جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ کا نام لیکی گائز ہاتھ بچا کے اب بلکل ہی اس طرح گرم آئل کے اندر میں نے اس کو فرائی کرنا ہے اور یہ دو سے تین منٹ کے اندر بڑے ہی کرسپی فرائی ہو جائے گے انشاءاللہ جسے آپ بزار سے خریدے ہیں آج کار لوگ کے جاتے ہیں بھئی ریڈی میٹ پیاز آپ کو اس طرح کی ملیاتی کرسپی فرائی اس سے آدھے خرچے کے اندر اس سے دگنی پیاز آپ گھر کے اندر کر کے رکھ سکتے ہیں اور یقین مہنے آپ اگر آپ فریز میں رکھ دیں اور فریزر میں رکھ دیں تو یہ سالو آپ کی پیاز جناب ایک سال تک آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں فریزر میں رکھیں فریزر میں رکھیں اچھے سے اس میں چمچہ چلاتا رہنا ہے پہلے تو میں نے اور یہ دو منٹ کے اندر بہت ہی کرسپی ہو دائی کے دیکھیں کیا ہی مزیدار سا اس کا کلر آ چکا ہے زبردست سا اب میں نے فلیم کو سلو کر دیا ہے دو سے تین منٹ کے اندر صرف اس کا کلر پرفیکٹ آ چکا ہے اور اب میں بلکل اس کو نکال لیتا ہوں جہاں جہاں سے یہ زیادہ لال ہو چکی کلر دیکھیں آپ بلکل اپنے پیسان کا دے سکتے ہیں زیادہ کرسپی بھی کر سکتے ہیں اس کو بلکل جو ایک دم بلیک ہو جاتی ہے جو زیادہ اس سے بھی نہ تھوڑا سا ٹیسٹ خراب ہو جائے گا اس طرح کی ریٹ پیاز بہت ہی تبدر سے پرفیکٹ ہے ویورز آپ کی کیچین کے اندر بہت ہی کرامت آج کی یہ ریسپی ہوگی بہت آپ کو ہیلپ میں لے گی کام کرنے میں جب بھی ہم کھانا بناتے ہیں اور یہ بہت سارے پکوان گھر میں پکیں گے پیاز اس طرح سے ہماری کٹی بھی گولڈن ہوئی ہوگی بریانی ہو کورما ہو یا دوسری تیسرے کوئی بھی کھانے ہو تو بیلکل آپ پیاز نکال گے اس میں ایڈ کر سکتے ہیں نہ کٹنگ کرنے کی ضرورت پڑے گی اور جنا بیلکل کیسپی پیاز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کچھر کچھر آواز آرہی ہیں ویورز یہ آپ کی کیچین کے کام میں بہت ہی مدد کرے گی یہ ریسپی بہت ہی ہیلپ فول گیا ریسپی ہے لازمی کر کے رکھ لیجے گا اور باقی کی جو پیاز رہ گئی ہے ویورز اس کو بھی بیلکل گرم آئل جنگوں میں ڈال رہے ہیں اور جو میرے کھوٹے بہن بھائی کھوٹیں شکر ہیں تو یہ بہت ہی چھوٹی سکتے ہیں ہاتھ پر بچ جا کے اپنا کام کیا کریں بہت ہی گرم آئل کی چھیٹے آج جکتی ہیں اور گرم آئل میں ڈالنا بھی ضروری ہے جب ہم گرم آئل میں ڈالیں گے اس کو تبھی ہی اتنی کرسپی ہوگی اور پانی میں بھگونا اس کو بہت ہی ضروری ہے ٹھیکے گائیس اسی کے بعد ہی اتنی کرسپی ہوگی اگر آپ پانی کو ڈالیں گے تو یہ اس طرح کی کرسپی اور کڑک نہیں ہوگی ہماری پیاس تو بہت ہی آسان سی ریسپی تھی دو مینٹ اس کو بھی میں پھر سے چمچہ چلا رہی ہے اور یہ دو سے تین مینٹ کے اندر بلکل پر فیکٹ کلر اس کا آجاگا اور اس کو بھی بلکل نکال لیں گے اور ہماری چھوٹی سی ریسپی انشاءاللہ آپ کو پسند آگی اور دوستو آپ لوگ کا شکریہ چاہتا تھا جنہوں نے چینل کو سبسکرائب تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجیگا تو دیکھیں بلکل پر فیکٹ پیاز یہ ریڈی ہو چکی ہے چھوٹی سی ریسپی تھی بہت ہی کرامت اور بہت ہی ہی ہلپپل آپ کے لیے ثابت ہوگی بلکل اید آرہی ہے پہلے سی چھوٹے چھوٹے کام کریں انشاءاللہ انشاءاللہ ریسپی آپ کو بہت پسند آئے گی انشاءاللہ ریسپی آپ کو بہت پسند آئے گی یہ دیکھیں بلکل کرسپی بلکل کرنچ کرنچ جرب آوازیں آرہی ہیں تو بلکل گائز آپ کے پاس یہ بیگ آپ کو مل جائیں گے اور میں بلکل آپ کو ریکیمنٹ کرتا ہوں جو گھر کے اندر چیز ہوتی انہی کو استعمال کریں دیکھیں یہ بلکل آپ کو ہمیں سامان وغیرہ خریدتے ہیں کپڑے وغیرہ تو اس طرح کے بیگ ہمارے پاس جاتے ہیں جو ایر ٹائٹ ہو جاتے ہیں اور بازار میں بھی آپ کو بلکل مل جائیں گے تو میں اس کے اندر بلکل رکھ دوں گا بازار میں بلکل آسانی سے آپ کو ایسے بیگ مل جاتے ہیں اور آپ اس کے اندر اس کو رکھ دیں فریز کر دیں اگر آپ کو زیادہ ٹائم تک چلانی ہے نہیں تو فریز کے اندر رکھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے خراب نہیں ہوتی کافی عرصے تک چلتی ہے بہترین سا دیکھیں میرے اس کے اندر رکھ دیا ہے اور اس کی ایر اس کے اندر سے نکال لیں گے اور اس کو ایٹ ایٹ کر کے بند کر دیں گے تو یہ بیگ آپ کو بلکل بہ آسانی بازار میں مل جاتے ہیں اور اس کے اندر اس پی آپ کو پسند ہے تو دعاوں میں بہت یاد رکھیں گے اپنا خیال لکھیں گے ایجادت دیدیگا ان ایکس اس پی مرتے ہیں بھی ورس پی امان اللہ